تکمیلی تلبینہ طاقت صحت اور شفا کے لیے سنت اور طبعے نبوی کا بہترین نسخہ ناظرین کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنسمن بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں بزنسمن بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلانا جائے اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں نو اٹھ نو زیرو نو چھ تین سات پانچ سات تکمیلی فوڈ پروڈکس پائیوٹ لیمیٹیڈ مالے گاؤ انڈیا ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اگرامی میں انسار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہمترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آپ کے امانتیں ضرورت مندوں تک حقداروں تک پہنچانی کی ہماری لگاتار کوشش جاری ہے الگ الگ بستیوں میں کام جاری ہے وہاں کی تصویریں بھی ہم آپ کے سامنے بارہا رکھ رہے ہیں تاکہ آپ کوئی اتمنان ہو سکے مزید بستیوں میں پہنچنا ہے اپنا تعاون جاری رکھیں نیچے اس کی تفصیلات ہیں آئیے خبروں کی جانے بڑھتے ہیں فنون میں مہارت نئی نسلے کے لیے قیمتی سرمایہ ہے کسی بھی فن اور ہنر میں کامل مہارت نسلے نو کا یہ قیمتی سرمایہ ہے کیونکہ ہماری یہی نسل قوم کے معمار ہوتی ہے انہیں علم و ہنر سے آراستہ کرنا اور ان میں خودعتمادی پیدا کرنا اور ان کو خودکفیل بنانا گویا ان کے مستقبل کو سدھاردنا اور سنواردنا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ان نسلوں میں موجود خداداد صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرنا ملت کے سرکردہ افراد اور تنظیموں کی ذمہ داری ہے ان خیالات کا اظہار مولانا غیاس احمد رشادی نے اپنے صحافتی بیان میں کیا ہے واضح رہے کہ صفابت المال گوشتہ اٹھارہ سالوں سے مسلمانوں کے روزگار تعلیم اور صحت کے میدان میں مختلف پہلووں سے کام کر رہا ہے صفابت المال کی مثالی خدمات عوام اور خواس میں اس لئے زبان زد ہیں کہ اس ادارے نے زمینی سطح پر اقدامات کیے جن اقدامات کی ضرورت تھی انہی اقدامات میں ایک اہم قدم غربت زدہ طبقے کی معیشت کا استحکام ہے جس کے لئے حیدر آباد کی مختلف محلجات میں ٹیلرنگ سینٹرز اور پروڈکشنز یونٹ کا یونٹز کا قیام عمل میں لائے گیا ہے الحمدللہ ملک پیٹ زون اور قبا سینٹر شاہین نگر زون میں خواتین کو اس قابل بنایا گیا ہے کہ وہ مارکٹ کی ستح پر اتر کر کپڑوں کی سیلائی کر سکے چنانچہ غریب خواتین نے خواتین و بچیوں کے کپڑے بین مہنے سے سیدہ شروع کیا اور آج وہ اس قابل بن گئی کہ دفتر صفابت المال پر کپڑوں کے فروخت کا یونٹ قائم کیا گیا جہاں سے خواتین واجبی قیمت پر کپڑے خرید رہی ہیں قائم ہے اور بیسیوں طالبات نے اس میں ٹریننگ بھی حاصل کی ہے اور سلسلہ لگاتا جاری ہے اس کے علاوہ مہنی ریزائننگ کا یونٹ بھی قائم ہے جسے کئی بیچس ٹریننگ حاصل کر چکی ہیں قوم کیے بیٹیاں کمپیٹر سے متعلقہ کئی کورس میں محارت حاصل کر رہی ہیں ادارہ عوام سے اپیر کرتا ہے کہ ان ملی رفاہی فلاہی خدمات کی اساتھ کے لیے اپنے تعاون کو جاری رکھیں ناظر دیگرامی مافیا ڈان مختار انساری جائل میں بند پڑے بیٹے عباس انساری کو بڑا جھٹکا لگا ہے مختار انساری کی نماز جنازہ اور تدفیر میں شرکت کو یقینی بنانے کی مقصد سے انساری خاندان نے عباس کی پیرول زمانت کی لہباد ہائی کورٹ میں درقاس دائر کی تھی مختار کے خاندان کو درقاس کی سماعت جسٹس سنجے کمار سنگھ کی بینچ میں ہونا تھا جو ایم پی ایم میلے سے متعلق معاملات کی سماعت کرتی ہے لیکن یہ بنچ آج نہیں بیٹی اور پھر ایک کیس جسٹس سمیت گوپال کی بنچ کو منتخل کر دیا گیا اس کے ساتھ ہی جسٹس سمیت گوپال کی بنچ نے کسی دوسرے بنچ سے آنے والے کسی بھی معاملی کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا ہے لوگ سبہ انتخابات کے اعلان کے بعد ہر سیاسی پارٹی اس کوشش میں لگی ہے کہ اسے عوامی حمایت حاصل ہو تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ اوٹوں سے کامیاب ہو سکے اس زمن میں مغرب بنگال سے خبر مہاجر مزدوروں کی اہمیت کو اجاگر کرنے والی بھی ہے خبر کے مطابق مغرب بنگال کی تمام سیاسی پارٹیاں اس بات کو یقینی بنانے میں مصروف ہیں کہ ریاست کی مہاجر مزدور جہاں بھی وہ اپنی روزی روٹی کے لئے رہ رہے ہیں آنے والے عام انتخابات میں اپنا اوٹ ڈالنے کے لئے ریاست میں واپس آئیں لکنوں کی سیوے عدالت نے بی ایس پی ممبر اسمبلی راجو پال کے قتل کیس کے تمام ساتوں ملزمین کو خسروہ ٹھراتے ہوئے سزا بھی سنا دی ہے عدالت نے ان میں سے چھے ملزمین کو مر قید اور ایک کو چار سال قید کی سزا سنائی عدالت نے آسوے ان ملزمین کو خسروہ ٹھرایا تھا اس کیس میں پولیس حراست میں قتل ہوئی آتی غحمد اشرف کو بھی نامزد کیا گیا تھا عدالت سے مجرم قرار دیئے گئے ساتوں ملزمین کے نام عابد فرحان جاوید عبدالقوی گلحسن اسرار رنجیت پال بتائے گئے ہیں دہلی کے وزیراعلا عربین کیجریوال کی گریفتاری کے خلاف عام آدمی پارٹی لیڈران و کارکنان میں قصہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا اب عام آدمی پارٹی لیس تعلق سے خاص مہم شروع کی جس کو نام دیا گیا کیجریوال کو آشروات عربین کیجریوال کی بیوی سریتہ کیجریوال نے اس تعلق سے آج ایک پر اس کانفرنس کیا کیجریوال کو آشروات مہم کی پیشنیز ایک وارس اپ نمبر جاری کیا بعد ازہ انہوں نے عواب سے کہا کہ عربین کیجریوال کو آشروات دینے کے لیے آپ اس نمبر پر وارس اپ کریں محکم انکمٹس کے جانب سے انڈین نیشنل کانگریس کو ٹیکس مبینہ بے ذابطی کیوں کے حوالے سے ایک ہزار آٹھ سو کروڑ روپے کا نوٹس محسل ہوا ہے مالی سال دوہزار سترہ اٹھارہ کے لیے بھیجے گی اس نوٹس پر کانگریس نے سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے بی جے پی کو نشانہ بنایا ہے کانگریس پارٹی کی ناری نیائے گیرنٹی یعنی خواتین کو انصاف کی زمانت کا تذکرہ کرتے ہوئے کانگریس لیٹر راہول گاندی نے جمعہ کو کہا کہ پچاس فیصل سرکاری خودوں پر خواتین کی بھرتی سے ملک کی ہر عورت کو با اختیار بنائے جائے گا اور با اختیار خواتین ہندوستان کی تقدیر بدل دیں گی لوگ سبا انتخابات دوہزار چوبیس کے پیشن رضا جمعہ کو بیہار میں مہا کٹ بندر میں سیٹوں کی تقسیم کر لی گئی ہے اس الیکشن میں آٹھ جی ڈی چھبیس کانگریس نو اور بائیں باسو کی جماعتیں پانٹ سیٹوں پر مقابلہ کریں گے اقوامتحدہ کی سیکریٹر جنرل ترجمہ نے کہا کہ میں امید ہے کہ اندوستان اور کسی بھی دوسرے ملک میں جا انتخابات ہوں گے وہاں لوگوں کی سیاسی اور شہری حقوق کا تحافظ کیا جائے گا اور یہ کہہ ہر کوئی آزادہ نہ منصفہ نہ ماحول میں ووٹ ڈال سکے گا یکم اپریل سے نئی مالی سال کا آغاز ہو رہا ہے پیسے سے متعلق چھے اہم تبدیلیاں واقع ہوں گی جس کا براہ راست اثر آپ کی جیپ پر پڑ سکتا ہے ایک رپورٹ کی مطابق ان بڑی تبدیلیوں میں کریڈٹ کارڈ اور این پی ایس سمیت کئی اصول شامل ہیں یہ تبدیلیں آپ کی سرمایہ کاری اور پیسے کے خرچ متاثر کر سکتی ہیں اس میں نیشنل پنشن اسکیم پر بھی اثر پڑے گا اس بھی اور دیگر بینکوں کے کریڈٹ کارڈ پر بھی اور اولا مینی والیٹ پر بھی فاشٹیک کیوائی سی پر بھی اور الپی جی گیز کے قیمت پر بھی اس کے براہراز اثر ہونے والے ہیں گجرات کے بناس کانٹھا زیلے کی ایک سیشن عدالت نے جمعیرات کو سابق ای پی ایس افزا سنجیو بھٹکو پالنپور کے انیس سو چھینوے کی انڈی پی ایس منشیہ سے متعلق اس میں بیس سال کی قید بہام شکر دو لاکھ روپے جرمانی کی سزا سنائی ہے برطانیہ کی وزیر کو افغانستان میں برطانیہ کی سپیسل فورس کے جنگی جرائم کی مرتقی فوجیوں کی شناخ ظاہر کرنے سے انکار پر سزا اور جرمانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے برطانیہ حکومت کے ایک وزیر کو افغانستان میں جنگی جرائم کی ارتکاوت کی الزامات کا سامنا کرنے والے فوجیوں کا نام ظاہر کرنے سے انکار کرنے کی وجہ سے قانونی چاروجوئی کا سامنا ہے عدالت حکم کی تعمیر نہ کرنے پر انہیں قید اور جرمانی اور جرمانی کا سامنا ہو سکتا ہے ناظرین گوشتہ منگل کی شب امریکہ کے بارٹیبور بندگاہ پر مالبردار جہاز ڈالی فرانسیس سکارٹ پل سے ٹکرا گیا تھا جس سے تاریخی پل تقریبا پوری طرح تباہ ہو گئے اس حادثی میں کچھ جانے بھی گئی تقریبا تین کلومیٹر لمبا پل کچھ ہی سیکنڈ میں پٹاسکو ندی میں سما گئے تھے اس حادثی کے بعد فوراں ایک ٹیم تشکیل چاند شروع کر دی گئے اور اب ایک اہم خبریں سامنے آ رہے ہیں کہ جہاز کے بلیک باکس میں آرڈیو ملا ہے جو حادثی کے وقت پیدا حالات کو بیان کر رہا ہے جنوبی افریقہ کی شمالی علاقے میں ایک مسافر بس بل سے گر گئی ہے حادثی میں پہنٹالی سفرات کے حلاق ہونے کے خبریں آ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ جو بائیڈن دوہزار چوبیس کے ساتھی انتخابات کے دائرے کار میں آتی ہے کہ مہم چلارتی کے خلاف موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے قطب میں برخ پگلنے کی وجہ سے زمین کے پہلے کی مقابل میں زیادہ آہستہ گھومنے کا مشاہدہ کیا گیا ہے انیورسٹی آف کیلیفورنیا سانڈیاگو میں کی گئی اس تحلیق میں ریاضی کے موڈلز کا استعمال کرتے ہوئے زمین کی گردش قطب میں برخ پگلنے خاص طور پر انسانوں کی طرف سے پیدا ہونے والی موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے زمین ماضی کی مقابل میں زیادہ سست روی سے گھوم رہی ہے چیر اور بھارت نے سرحدی امور پر مشاورت اور روابط کے اموری ڈھانچے کا انتیسوں اجلاس منعقد کیا جس میں دونوں ممالک کے خارجہ امور قومی دفاع اور امیگریشن کی محکم اکنمائندوں نے شرکت کی ہے سات اکتوبر سے غزہ کی پٹیپہ اسرائیلی فوج کے حملوں میں جان کے بازی ہاننے والوں کی تعداد 32,623 ہو گئی غزہ میں فلسطینی وزاعت صحت کے ترجمان اشرف القدران غزہ کی پٹیپہ اسرائیل کی 175 دنوں سے جاری حملوں کے بارے میں معلومات فراہم کی تھی ایران کے رہبر اعالی خامنائی نے فلسطینی اسلامی جہاد کی سیکریٹری جنرل زیاد انہالا ان کے ہمراہی وفظ سے ملاقات کی ہے فلسطینی وزیر قارجہ ریاض المالکی نے ریاض فلسطین کو تسکیم کرنے کی ایورپ کی اقدام کو صحیح سمت میں قدم خرار دیا ہے فلسطینی انتظامے کے نئے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ نے گوشتہ روس اپنی قابلہ تشکیل دے دی ہے شام کے شہر پر اسرائیلی فضائے حملوں میں لبنانی حزباللہ کے پانچ ارکان سمیت 38 افراد کے جابہ حق ہونے کی خبریں آ رہی ہیں ناظرین آج کی بات خاص بات میں اتنا ہے انشاءاللہ پھر آپ نے بس ملاقات ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حوپالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات